اسلام علیکم آج ہم دیں بہت ہی بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایک بول میں ہم بیسن لے لیں گے ایک کپ اور اس میں دو چمچ میں نے بیسن مسالہ پکوڑا مسالہ جو بنا کر رکھا تھا وہ شامل کریں گے پکوڑے مسالے کی ریسپی آپ کو میرے چینل سے مل جائے گی اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کو اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی اسی طرح ہم ہلکا ہلکا پانی ڈال کے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے ہمیں یہ والا پیسٹ بہت زیادہ اچھا بنانا ہے اس پیسٹ کو بنانے میں ہمیں جلدبازی نہیں کرنی ہلکا ہلکا پانی ڈال کے جتنا اچھا ہمارا یہ پیسٹ بنا ہوگا اتنے اچھے ہمارے دیں بڑے بن کے تیار ہوں گے اگر آپ اس کی کنسٹنسی پتلی کر دیں گے تو ہمارے دیں بڑے پھٹ جائیں گے آئل میں جب ہم ڈالیں گے اور اگر آپ بہت تھک کریں گے تو یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے اب ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ میٹھا سوڑا شامل کریں گے اور دوبارہ سے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس پکوڑا مکس کی کنسٹنسی ہماری کچھ اس طرح سی ہونی چاہیے اب ہم دیں بڑے بنا لیتے ہیں آئل گرم آئل میں ہم اس کو ڈالتے جائیں گے جیسے ہم دیں بڑے آئل میں شامل کریں گے تو یہ پھول کے اوپر آتے جائیں گے یہ پھول کے اوپر آتے جائیں گے تو ہمارا دیں بڑے کا جو مثال ہے وہ بہت اچھا بن کے تیار ہوئے گا ہے اس ٹیج پہ ہمارے دیں بڑے ٹوٹیں گے بھی نہیں اور ہم انہیں لو ٹو میریم فلیم پر پکائیں گے تاکہ یہ جلینا اور اندر تک کک ہو جائیں اب ہم اس کو پھولٹ لیں گے اگر یہ آپس میں جوڑ بھی جائیں تو یہ بہت آسانی سے الگ ہو جاتے ہیں دیکھیں ہمارے دیں بڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں اس طرح ہم نے ان کو ہلکا گورڈن براؤن کا گورڈل فرائی کرنا ہے اب ہم بڑے سے باول میں دو گلاس پانی لے لیں گے اس میں ہم یہ دیں بڑے شامل کریں گے چمچ کی مدد سے ہم ان کو اوپر سے پریس کریں گے تاکہ پانی کے اندر یہ سوک ہو جائیں اب ہم دیں بڑوں کا مسالہ ریڈی کریں گے اس کے لئے میں نے آدھا کلو دیں لیا ہے اس میں میں نے اعدا چمچ چھین نمک اور آدھا چمچ چاٹ مسالہ شامل کیا ایک چمچ بھر کے میں نے چھینی کا شامل کیا اس کو اب میں اچھی طرح مکس کروں گی اور اب میں اس میں کچھ سبزیاں کاٹ کر دوریں گی میرے پاس ٹی مارٹر ہیں میں نے اس کو پی لوف کر کے چھوٹے چنس میں کاٹ لیا تھا ہری مرچا اور پیاس ہے پیاس کو بھی میں نے بھاریک بھاریک اور چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے سبزیں اچھی طرح مکس کروں گے اس سٹیج پر ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی شامل کر کے ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور اب میں نے اس میں ابلے ہوئے آلو شامل کی ہیں اور اب ہم نے جو دیں بڑے بنا کر رکھے ہوئے تھے ان کو ہم پانی میں سے نکال کے اچھی طرح نچوڑ کے اس کے اندر شامل کریں گے میں آپ کو ایک دیں بڑا اٹھا کے دکھاتی ہوں کتنے اچھے یہ پھول کے اور بڑے ہو کے تیار ہو چکے ہیں اس طرح ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے نچوڑیں گے تاکہ دیں بڑے ہمارے ٹوٹے نہ اب ہم سارے دیں بڑے میں سے پانی نکال کے ہم بول میں شامل کر دیں گے اگر آپ نئے ہیں تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کومنس میں ضرور بتائیں آپ کو میری سپی کیسی لگی ہے اور آپ کس شیئر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب ہم اوپر تھوڑے سے بویل کیے گئے حالو شامل کریں گے اور چھاٹ مسالہ شامل کریں گے ہرہ دنیا اور پاپری ڈال کر سب کریں گے اس طرح کی مسئل دار ویڈیو کے لیے میری چینل کو ضرور فالو کریں ضرور وزٹ کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی